اسلام علیکم فرینڈز and welcome back to my channel میرا نام ہے کاسم آپ دیکھ رہے ہیں کاسم ٹیوٹس تو دوستو آج کی کینوہ کلاس میں ہم سیکھیں گے how to design a profile picture اس طرح سے آپ ایک cool looking profile picture جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اپنی facebook یا instagram profile کے لیے یا tiktok profile کے لیے چلیں ویڈیو کو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک size جو ہے وہ ہم نے select کرنا ہے یاد رہے کہ profile picture کے لیے جو بھی آپ size لیں گے اس کی height اور width جو ہے وہ بلکل equal ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے تو اس وجہ سے یہاں پہ میں thousand میں thousand کا ایک profile picture کا ایک size جو ہے وہ میں select کروں گا اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی کی جو picture ہے جس کو آپ as a profile use کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو upload کرنا ہے upload کرنے کے لیے uploads پہ آپ click کریں گے upload file پہ جب جائیں گے تو آپ اپنے computer میں سے کوئی بھی picture اس کو آپ upload کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس picture کا جو background ہے وہ transparent ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میرے پاس already یہاں پر ایک picture پڑھی ہوئی ہے اس کا میں نے background remove کیا ہوا ہے اگر آپ کو background remove کرنے کا نہیں پتا تو میں already video بنا چکا ہوں کہ photoshop کے اندر کس طرح سے picture کا background remove کرتے ہیں canva میں کس طرح سے کرتے ہیں online کس طرح سے کرتے ہیں تو online میں آپ کو دوبارہ ایک website بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا نام ہے remove.bg اس website پر آپ آئیں گے تو آپ نے simple اپنی picture جو ہے اس کو آپ نے upload کرنا ہے تو یہ automatically جو ہے اس کا background آپ کو free of cost remove کر کے دے دیں گے تو فیلال کے لیے میں اس picture کو یہاں سے control c دبا کے copy کروں گا اور یہاں پہ control v دبا کے اس کو ہم paste کر دیں گے اب ہم نے جو اس کے بعد second step کرنا ہے اس کا سب سے پہلے تو ہم یہاں سے size adjust کریں گے اس کے size کو یہاں سے full کر دیں گے اور یہاں سے center میں لیں گے اب آپ نے ایک new page create کرنا ہے new page پہ آپ نے اپنا background color select کرنا ہے for example اگر آپ اپنی picture کا background color جو ہے وہ آپ black رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یا پھر آپ gray رکھنا چاہتے ہیں red رکھنا چاہتے ہیں جو آپ اپنی مرضی کا background color آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں even کے gradient color جو ہیں وہ بھی آپ اپنی picture کے لئے use کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر search کرتا ہوں جی gradient gradient color آپ خود سے بھی create کر سکتے ہیں اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ channel پر پڑی ہے میں اس gradient color کو use کروں گا پہلے اس کو میں remove کرتا ہوں یہاں سے اور اس کو میں یہاں پر adjust کر لوں گا اب آپ نے اپنی picture کو یہاں سے control c دبا کے copy کرنا ہے اور یہاں پر آکے آپ نے control v paste کر دینا ہے اب یہ ہماری picture آگئی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس picture کے سائیڈوں پر ایک white قسم کی outline ہے وہ ہم create کریں گے اس کے لئے آپ نے picture کو select کرنا ہے edit photo پر آنا ہے اس کے بعد آپ جب نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو shadows کا button نظر آئے گا آپ نے outline پر click کرنا ہے اب آپ یہاں پر اس کی outline کو adjust کر سکتے ہیں اس کے color کو آپ change کر سکتے ہیں by default یہاں پر یہ black color کی جو outline ہیں وہ دیتے ہیں لیکن ہم اس کو یہاں سے white کر دیں گے پھر یہاں سے اس outline کو میں تھوڑا سا increase کروں گا اس کے size کو size میں نے اس کا increase کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا مزید adjust کریں گے اب next step ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری picture جو ہے وہ black and white ہے تو black and white کرنے کے لئے آپ نے اس کو select کرنا ہے edit پر آنا ہے اس کے بعد آپ نے adjust پر click کرنا ہے یہاں آپ نے جو ہے وہ نیچے scroll کرنا ہے تو آپ کو option اذر آئے گا saturation کا اس کو آپ نے یہاں پر minus 100 کر دینا ہے اب یہ ہماری picture جو ہے یہ black and white ہو گئی ہے اب last step ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس picture کو ایک circle frame کے اندر لے کر آنا ہے اس کے لئے آپ نے اس picture کو download کرنا ہے share پر آپ click کریں گے تو نیچے download کا option آ جائے گا اس پر click کریں گے تو آپ کی picture download ہو جائے گی لیکن چونکہ میں نے picture کو پہلے download کیا ہوا ہے تو time saving کے لئے میں اسی picture کو use کروں گا تو frame کے لئے ہم یہاں پہ add page پہ click کریں گے اور یہاں سے ہم frames کو search کریں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی frame یہاں پہ لے سکتے ہیں یہ ایک circle ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ بغیر border کے ہے ہمیں ایک border والا circle چاہیے آپ کوئی بھی یہاں سے frame جو ہے وہ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر use کروں گا border والے frame کو وہ یہ ہے اس کے size کو تھوڑا adjust کریں گے یہاں پر full size کر دیں گے اب اس کا جو border ہے اس کے color کو change کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر اوپر آنا ہے اور یہاں سے اس کا color آپ نے change کر دینا ہے میں black کر دوں گا اور جو picture میں نے download کی تھی یہ والی اس کو میں یہاں پر upload کر کے یہ میرے پاس already uploaded ہے اس frame کے اندر لگا دوں گا ٹھیک ہے جی and that's it یہ اب ہماری picture جو ہے یہ create ہو گئی ہے profile picture کافی جو ہے یہ good looking ہے آپ نے یہاں پہ اس کو download کر لینا ہے اور اس کا background remove کر لینا ہے پھر آپ اس کو اپنے instagram کے لیے twitter کے لیے کہیں بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ شکریہ